بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید تکیوں خیریت سے ہوں گے پوکنگ ویڈ آدمہ میں آپ کو ویکم کرتی ہوں آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار سی ٹرماٹر کی چکنی بنانے کی ریسی بتاؤں گی جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بہت جدی تیار ہو جاتی ہے اس کے گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں اور جب کبھی بھی آپ دال وغیرہ گھر میں بنی ہوئی تو اس کے ساتھ یا بائل چابنوں کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ سادہ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار تیماٹر کی چکنی ہے اور بہت ہی سپائسی ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمس کا کیمجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سوال لگے بیل آئیکن کو دوبارے تک میری آنے والے ہانے ویڈیو کی اپگیٹس آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ رف محمد الرحیم ٹوماتر کی چٹیں بنانے کے لئے ہمیں ایک پار ٹوماتر چاہیے دو تین سے چار جویل لیسن کے اور دو ٹو پلے ہمیں ادھر کے چاہیے ایک سابت لار مر چاہیے اور دو سبس مرچے گٹی بھی چاہیے اس کے اندر ہمیں سالہ ہی ہیں یہ آم چوئی کا پورٹر ہے ایک چمچ حلدی آدھا چمچ لار مر پورٹر ایک چمچ نمک ایک چمچ سوکا گھنیا پورٹر ایک چمچ یہ کلنجی ہے ایک چمچ اور یہ میتھی دانا ہے ایک چمچ یہ سرکا ہمیں دو چمچ چاہیے کرائے میں ہم دو چمچ گی کے ڈالیں گے آنچ کو ہم سٹو رکھیں گے یہ میتھی دانا ڈال کے ہم ایک منٹ کے لیے ایسے کھول لیں گے اب اس کے اندر ہم یہ لیسے ندرک اور یہ چبز میرچ ڈال لیں گے دانا ڈال جو بھی ہم بھرکے دال دیں گے یہ یہ سو ایک منٹ کے لیے بھائی کریں گے موسیقی 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 اور اب ہم اس کو پانچ سے چھے ملک کے لئے تماؤر کو گرنے کے لئے رکھ لیں یہ میں نے پانچ میرنے اس کو پکایا کہ تماؤر کا لگیا ہے تماؤر نہ گیا تو آپ دو سے تین ملک اور اس کو پکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب یہ ہمارا تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو بینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے ہم اس کے لئے ملک کو بیروں میں ڈالے کے لئے ہم اس کے لئے کھنڈے کی ترمت کریں گے اب ہم اس کے لئے ملک کے لئے ملک کے لئے اس کے لئے ملک کے لئے اس کے اندر یہ سماتر چپیرس ہم نے بنائے ساو کو اس کے اندر دال دوں گی اب اس کے اندر یہ میں سارے مسائلیں یہ لار مرچ کا پاورڈر، ہلدی پاورڈر، ایک چمائی نمار، سکر رنیا اور آم تھور اس کے اندر سارے مسائلیں ڈال دوں گی اور اس کو ہم اچھے کرنے سے بھون لیں گے اس کو پکائیں گے آپ میں مسائل سے اس کے اندر چمچ لاتے رہنے تاکے یہ نیچے سے لگے نہیں یہ ماری چکنے تیار ہے اب ہم اس کے اندر میں سرکر یہ دو چمچ ہے وہ ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو پکا لیں گے اچھے کرنے سے پھٹا گیر کیے نہ چھوڑ یہ ہماری بہت ہی مزے دار ٹماٹر کی چھتھی ملی ہے آپ اس کو چاول کے ساتھ اور دال اگر آپ نے ملائی ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اگر اس کو سادہ بھی آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی چھتھی ہیں آپ اس کو ایک مہینے کے لیے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی چھتھی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمرس دوس میں اسے کمرس کر کے بتائیں گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی